بسم اللہ الرحمن الرحیم مصنف لکھتے ہیں کہ ہمیں رہائش کے لیے ایک وسیع و عریض اور شاندار بنگلہ ملا تھا مصنف کا بیٹا سلیم میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوا تھا چنانچہ وہ دن بھر بے فکری سے دوسرے کرنیلوں کے بیٹوں کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلتا اور شام کو ٹی وی کے سامنے جم جاتا سلیم بڑے ملازم علی بخش کے ہاتھوں میں پلا تھا اس لیے اس کے کمرے میں علی بخش کے سوا کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی ایک دن سلیم کی غیر خاضری میں اس کا ایک دوست ملنے آیا اور باہر برامدے میں ہی کرسی پر بیٹھ گیا علی بخش نے اسے تھنڈا پانی پلایا سلیم کا انتظار کر کے اس کا وہ دوست چلا گیا جب سلیم کو خبر ہوئی تو وہ علی بخش پر سخت ناراض ہوا کہ اس نے اس کے دوست کو گول کمرے میں سوفے پر کیوں نہ بٹھایا اور کوکاکولا کیوں نہ پیش کی علی بخش کو اس ڈانٹ پر بہت دکھ ہوا بات جب مصنف یعنی کرنل محمد خان صاحب تک پہنچی تو انہوں نے سلیم اور علی بخش دونوں کو اپنے پاس بولایا اور ایک دہاتی کا قصہ سنانا شروع کیا کہ ایک دہاتی لڑکا اپنے گاؤں کے سکول سے پرائمری پاس کرنے کے بعد شہر کے ہائی سکول میں داخل ہوا جب وہ پہلے دن سکول گیا تو اس نے سر پر صافہ اور تحمد باندھ رکھی تھی ماسٹر صاحب نے شلوار پہننے کو کہا تو وہ بولا کہ وہ خدایا شلوار تو لڑکیاں پہنتی ہیں ماسٹر صاحب اسے چھوٹا چودری کہتے تھے ایک دن ماسٹر صاحب شکار کھیلتے ہوئے چھوٹے چودری کے گاؤں جا پہنچے دن ڈھل چکا تو انہوں نے رات چھوٹے چودری کے گھر گزارنے کا ارادہ کیا چھوٹے چودری کے گھر والے نہائیت خوش ہوئے مگر پریشان بھی تھے کہ ماسٹر جی کی مہمان نوازی کیسے کی جائے انہوں نے ماسٹر جی کو چوپال میں بٹھایا جہاں ایک طرف گھوڑی باندھی تھی اور دوسری طرف گاؤں کے کچھ لوگ آگ کے برابر بیٹھے ہوئے تھے سب نے ماسٹر جی کا خوب استقبال کیا ماسٹر صاحب کو ایک رنگیلی چار پئی پر بٹھایا گیا اور انہیں مکعی کے بھٹے پیش کیے گئے ماسٹر جی نے چائے کا مطالبہ کیا بڑی مشکل سے چائے تو ملی مگر بنانا کوئی نہ جانتا تھا چنانچہ بدمزہ سی چائے تیار ہوئی جو ماسٹر جی نے ایک گھونٹ پی کر رکھ دی اس کی تلافی یعنی اس کی کمی رات کے سالن میں مرگ سے پوری کر دی گئی صبح ہوئی تو ماسٹر صاحب نے ہرے بھرے کھیتوں کی سیر کی اور مسجد کے غسل خانے میں غسل کیا اور اپنے گھر ناشتے کے بعد تشریف لے گئے کہانے کے دوران سلیم مسلسل چھوٹے چودری کی سادہ لوہی اور بے وقوفی پر تنز کرتا رہا اور اسے پینڈو کہہ کر پکارتا رہا مصنف نے بتایا کہ چھوٹا چودری تعلیم حاصل کرتا رہا اور پھر ایک دن وہ فوج میں بھرتی ہو گیا سلیم حیرت سے بولا اباجان آپ تو چھوٹے چودری کو جانتے ہوں گے آپ ہمیں بھی اس سے ملوائیے نا ہم بلکل بھی اس پر نہیں ہنسیں گے مصنف یعنی کرنل صاحب نے سلیم کے طرف ہاتھ پھیلا دیئے کہ لوہ چھوٹا چودری تمہارے سامنے کھڑا گیا سلیم بے ساختہ اپنے باپ سے لپٹ گیا اب اس کی آنکھوں میں دہاتی کے لیے محبت کی چمک تھی یعنی اسے معلوم ہو گیا کہ وہ چھوٹا چودری جس کو کہانی کے دوران سلیم بار بار پینڈو کہتا رہا اس پر تنز کرتا رہا وہ خود اس کے ابا جان ہی ہیں تو اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ میں نے علی بخش کو چونکہ پینڈو کہا تھا دہاتی کہا تھا گوار کہا تھا تو میرے ابا یہ بھی تو ایک دہاتی رہے ہیں اور جن کو میں پینڈو کہہ رہا تھا وہ خود میرے ابا ہی تو تھے جو بعد میں اس قدر عزت ان کو ملی کہ میں آج ان پر فخر کرتا ہوں عزیز طلبہ اس لیکچر میں ہم نے سبق نمبر گیارہ قدرِ آیاز کا خلاصہ پڑھا آئندہ سبق میں ہم سبق نمبر بارہ کا خلاصہ پڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی